ہلو فرینڈز لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ورڈ پریس انسٹار کرنا سیکھا تھا تو اس ویڈیو میں ہم ایک ایچ ٹی ایمل تھیم کو کنورٹ کریں گے ورڈ پریس کے اندر تو ہم نے جو تھیم پہلے پچھلی سریز میں تھیم یہ ڈیولپ کیا تھا اور اسی تھیم کو ہم نے بی ایچ پی میں کنورٹ کیا تھا یہ والا تھیم تھا تو اسی کو آج ہم کنورٹ کرنے جا رہے ہیں ورڈ پریس کے اندر ایچ ٹی ایمل تھیم ہے تو یہ تھیم ڈسکرپشن کے اندر دیا ہوا ہے اب وہاں سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو اسی تھیم کو ہم کنورٹ کریں گے ورڈ پریس کے اپ سائٹ کے اندر تو اس کے لیے میں سب سے پہلے ای اوپن کر لیتا ہوں اپنا فولڈر جس میں ہمارے پاس ورڈ پریس کا تھیم ہے یا ورڈ پریس انسٹارل ہوا ہوئے تو سی کے اندر ایکزیم کے اندر ایچ ٹاکس کے اندر میں رہ پاس یہ فرسٹ ہولڈر ہے ڈیبل اے کا یہاں پہ میں نے آلریڈی ورڈ پریس انسٹارل کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور ہمارے پاس دوسرا اے کی یہ والا تھیم ہے جو ہم نے پہلے بنایا ہوا ہے تو اس کو اس تھیم کو ہم کنورٹ کریں گے ورڈ پریس کے اندر تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں ڈیش بورٹ میں اور یہاں کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی تھیمز آلریڈی پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس چار تھیمز پڑے ہیں ٹونٹی ٹونٹی کا ہے اور ٹونٹی نائنٹین ٹونٹی سیمنٹین اور ٹونٹی سکس ٹین کا تو اس کے فرلڈر کے اندر بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں ہمارے پاس چاروں تھیمز پڑے ہیں تو جو ہمارے پاس ایکٹیو نہیں ہیں تھیمز یہ تین تھیمز جو ہمارے پاس یہ ہیں یہ ایکٹیو نہیں ہیں ان کو میں ہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک تھیم بچ گیا ٹونٹی ٹونٹی کا تو میں اس کو آکے اگر ریفریش کروں دوبارہ پیرنس پہ آؤں اور اس کے بعد تھیمز پہ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف ایک تھیم پہ رہ گیا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسی تھیم کو دوبارہ کاپی کر کے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو رینیم کرتا ہوں میں ایش ٹی ایم ایل ٹو ڈبلیو پی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب میں نے جو اس کی کوپی بنائی ہے میں نے اس کے اندر آگے فائل کے اندر یہاں پہ وہ اسی تھیم کی ساری فائلز ہیں تو ہمارے پاس جو اپنا ایش ٹی ایم ایل کا تھیم ہے اس کا میں نے سکرین شاٹ بنایا ہوا ہے بیسکلی یہ سکرین شاٹ میں نے بنایا تھا اس کے اس پیج کا فرنٹ پیج کا تو اس کو میں دوبارہ بنا لیتا ہوں یہ پرانی فائل میں ٹریٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ونڈو کا اپنا ٹول ہے سنیپنگ ٹول سنیپ شاٹ لینے کے لیے تو اسی کو یوز کر کے میں اس کے ایک سنیپ شاٹ لے لیتا ہوں اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں دیکسٹوپ بلوگ ویب کے اسی ایش ٹی ایم ایل تھیم فولڈر کے اندر اس کا مناب تھا ہوں سکرین شاٹ اور یہ پی این جی کی فائل ہوگی اس کو سیو کر دی ہے اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ اس سکرین شاٹ کو یہاں سے کاپی کر کے کاپی یا کٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ کیوں کہ ریڈی ایک سکرین شاٹ پڑا ہوئے تو اس کیوں پہ اس کو ریپلیس کر دیں گے تو اب جا کے میں دوبارہ ریفرش کرتا ہوں اپنے اس تھیم کو تھیمز میں آتا ہوں تو یہاں پہ دو تھیم ہوں گے ایک وہ تھیم جو ریڈی اکٹیو ہے اور دوسرا تھیم جو ابھی ہم نے جس کی ہم نے کاپی بنای ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایش ٹی ایم ایل ٹو ڈو ڈو پی اور اس کا جو ہم نے سکرین شاٹ یہ بھرڈی ایوڑا لگایا ہوئے تو اس کو ایکٹیویٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آکے میں ویب سائٹ کو ریفرش کرتا ہوں یوزر سائٹ پہ تو کیوں کہ اسی تھیم کی کوپی تھی تو اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں ہوا اب سب سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس تھیم کی جو فائلز ہیں جو ہمارے پاس ورڈ پریس کا ٹونٹی ٹونٹی تھیم تھا اس کی تین فائلز میں ہم نے چینج کرنا ہے سب سے پہلے اس کی ہیڈر فائل اوپن کرتا ہوں ہیڈر فائل اوپن کرنے کے بعد اس میں ہمارے پاس یہ اس کی ہیڈر کی کچھ فائلز ہیں ہیڈر لگا ہیڈ کا ٹیگ لگا ہوا ایش ٹی میل میں اس کے بعد اس کا بوڈی کا ٹیگ ہے بوڈی کے ٹیگ کے بعد یہاں سے جو پیٹ پی کا ٹیگ سٹارٹ ہو رہا ہے یہاں سے لے کر اینڈ تک جتنا بھی کونٹنٹ ہے اس کو ہم جتنی بھی کوڈنگ ہے اس کو ٹیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو سیو کر دیا میں نے دوبارہ اس کے بعد دوسری فائل فوٹر فوٹر میں بھی یہاں سے فوٹر کی ٹیگ سے لے کر یہاں پہ ڈبلیو پی فوٹر جہاں پہ انکو لوڈ ہو رہا ہے اس سے پہلے تک سارا کونٹنٹ ٹیلیٹ کر دیں گے اس کو بھی سیو کر دیا اس کے بعد تھرڈ فائل انڈیکس کی ہے تو انڈیکس میں یہاں مین ڈیو سے لے کر یہ پوری مین ڈیو ہم اس کی ٹیلیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی یہاں تک اس کو ہم ٹیلیٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس اب انڈیکس پہ ہیڈر گٹ ہو رہا ہے اور فوٹر گٹ ہو رہا ہے اور باقی جو ہمارے پاس فوٹر اور ہیڈر کے اندر جو کونٹنٹ تھا وہ بھی ہمیں ریلیٹ کر دیئے اب آکے میں اس کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ سارا کونٹنٹ یہاں سے چلے جانا چاہیے لیکن یہ پوسٹ پہ گئے ہوئے بیسیکلی ٹھیک ہے یہاں سے جتنا بھی کونٹنٹ تھا اس ویبسائٹ کا وہ چلا گئے کیونکہ ہم نے یہاں سے اس کی ساری فائلز کو فائل کا جو کونٹنٹ تھا وہ ریلیٹ کر دیئے اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کی سٹائل کے اس میں آنا ہے سٹائل کی فائل میں اور اس میں تھیم نیم ہے تھیم نیم میں چین کر دیتا ہوں اس کے بعد ٹیکس ڈومین بھی کوئی ہم رنڈم سی رکھ لیتے ہیں یا نیتھین کر دیتے ہیں اس کو اس کے بعد جو ہمارے پاس ورشن ہے اس کو بھی شکی ہی رہنے دیں اور اس کے بعد یہاں پہ ڈسکرپشن دی ہوئی ہے تو میں اسے ڈسکرپشن یہاں سے لے کر یہاں تھیلیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ جو نیشئے ٹیبل آف کونٹنٹ دیا ہوئے یہاں سے اس کو کرسر یہاں پہ رکھیں شفٹ کی پریس کر کے رکھیں اور پیج ڈاؤن کریں گے تو جو نیچے سیلیکشن کرتا جائے گا جس کتنے بھی سی ایس ایس ہے وہ ساری ہم یہاں سے ریموو کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو یہاں سے میں نے ریموو کر دیا اس کو سیو کر لیتا ہوں اور ابھی دیکھیں اب بیگراؤنٹ پیس کا ابھی تک یہ کلر آ رہا ہے تو وہ سیس کی سیسس کی وجہ سے اس میں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو یہ بیگراؤنڈ ڈسکی باڈی کے جو پیج کا بیگراؤنڈ کلر ہے وہ بھی کتم ہو گیا تو اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کا جتنا بھی ہمارے پاس ہوم پیج کا کونٹنٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ کوپی کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہاں پہ فائلز میں جاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی فائل اوپن کر لیتا ہوں تو ہمارے پاس اس کی ہم انڈیکس ہے جو ہمارا ایش ٹی ایمل تھیم ہے اس کی ہم انڈیکس فائل اوپن کر لیتے ہیں اور اس کی سٹائل کے اب ضرورت نہیں ہے اس کو میں پلوز کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس ہیڈر اور بوڈی کا یہ تھی مین فائلز ہیں ان کے اندر ہمارا سارا کونٹنٹ ہوگا تو ایش ٹی ایمل تھیم کے اندر ہمارے پاس ہیاں پر لنکس پڑے ہیں ہمارے رھی اس کے لنکس ہیں یہ ہم نے کاپی کرنا ہے اپنی ہیڈر کے اندر تو اس سے پہلے ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنے بھی ایش ٹی الہر تھیم کی اندر فولڈر پڑے ہوں گے ایمیجز کے اسِ ٹائل کے اور اس کے علاوہ کے وش آئر فائل کے لسے پڑے ہیں ان بھی کونڈر rook کو کافی کرکے کے ہمارے پاس یہاں پہ دو فولڈرز ہیں جن دونوں کو یہاں سے کوپی کر کے یہاں پہ اس تھیم کے اندر آتا آپ نے پیسٹ کر دینے ہے ٹھیک ہے یہ پیسٹ ہو جائیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جتنے بھی لنکس دیئے ہوئے ہیڈ کے اندر یہاں سے ان کو کوپی کرنا ہے فیلال میں ایسے کٹ کر لیتا ہوں کہ جو جو چیزیں ہم یہاں سے ادھر موو کریں گے یہاں سے ان کو میں نے کٹ کر کے ہیڈر کی فائل کے اندر یہاں پہ ہیڈ کے تیگ ہے اس کے اندر یہ لنک ایک لگا ہوا ہے اس کے بعد میں نے اس کو پیسٹ کر دیناOLD کیسے کہ یہ ہیڈ کا ہمارے سیکشن ہو گیا اس کے بعد ہیڈ کے اندر потому کے ہیڈر کے اندر ہمارے پاس نیب بار ہوتی ہے تو یہاں سے پوری نیب بار اٹھا کے پیسٹ کر دینی ہے یہاں سے اس کو کٹ کیا اور ہیڈر کے اندر بوڈی کے سیکشن کے اندر کیونکہ یہاں پہ یہ باڈی کے اندر ہے تو یہاں پہ بھی یہ بارڈی کے اندر یہ نیب کا سیکشن انگ پیسٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ سلائیڈر ہے تو سلائیڈر کیونکہ ہوم پیج کا صرف حصہ ہوتا ہے تو اس کو ہم انڈیکس فائل کے اندر پیسٹ کریں گے تو ہماری ہیڈر فائل کمپلیٹ ہو گئی اور اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے وہ پہلے ہم فوٹر کر لیتے ہیں تو انڈیکس فائل پہ آکے میں سب سے لاس پیج ہمارا فوٹر کا سیکشن ہے اس پورے سیکشن کو میں یہاں سے کٹ کر کے اپنی فوٹر ورڈپریس کی فوٹر کی فائل کے اندر پیسٹ کر دوں گا فوٹر.php کے اندر آکے یہاں فوٹر یہ گیٹ ہو رہا ہے یا اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے اور اس کو سیو کر دیں اور اس کے بعد ہمارا پاس جتنا بھی یہ پارٹ بچ گیا ہے اپنی انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایمیل کی فائل کے اندر اس کا جتنا بھی یہ باڈی کا پارٹ ہے یا باڈی کا کونٹنٹ ہے کوڈنگ ہے اس کو میاں سے کٹ کر کے اپنی انڈیکس فائل کے اندر ہیڈر کے بعد اور فوٹر سے پہلے یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے اس کو سیو کرنے کے بعد میں جا کے اپنی اس ٹی ایم کو دوبارہ ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا بھی کونٹنٹ تھا یہ والا وہ سارا کونٹنٹ یہاں پہ آگیا ہے لیکن ابھی تک یہاں پہ اس کے اوپر سی ایس ایس اور بوسٹرپ کوئی بھی چیز اپلائی نہیں ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ایک فنکشن یوز کرنا ہوتا ہے جب ہم ویڈپریس میں کام کرتے ہیں تو ہائیڈر سے ہمیں سٹارٹ کرتا ہوں جتنے بھی فائلز ہم انکلوٹ کرتے ہیں ان کو ان کے لیے ہمیں ایک فنکشن یوز کرنا پڑتا ہے تو یہاں پہ کچھ لنکس دیئے ہوئے بوسٹرپ کی فائلز ہیں جاوسکرپ کی فائلز ہیں اسی طرح ہماری ایمیجز ہیں جہاں جہاں ہمیں ایمیجز انکلوٹ کریں گے یا لنک کریں گے یا کوئی دوسرے پہ جس کا لنک کرتے ہیں وہاں پہ فائلز کا تو وہاں پہ ہمیں ایک فنکشن یوز کرنا پڑتا ہے پی ایچ پی کا ایک کو get ٹیمپلیٹ انڈرسکور ڈائریکٹری انڈرسکور ڈائریکٹری انڈرسکور ڈائریکٹری ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فنکشن ہے اور اسی فنکشن اور اس کے بعد فنکشن کے بعد ہمیں اس کو فرورڈ سلیش کر دینے یہاں پہ یو آر آئی ہے ناٹ یو آئی آر ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم پورے کو کوپی کر کے جہاں جہاں پہ فائلز انکلوڈ ہو رہی ہیں یا لنک کیا ہوئے ہم نے ہمیں اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ ایک سکرپٹ جے اکیوری کی فائل ہے انکلوڈ ہو رہی ہے یا یہاں پہ لنک کیا ہوئے تو یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہ ایج ایس کی فائل ہے یہاں پہ بھی اسی طرح یہ کوسٹرپ کی فائل ہے یہاں پہ بھی اس کے بعد یہ ایک سٹائل کی فائل ہے یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ ہمارے پاس دوسرا سٹائل ہے یہاں پہ پیسٹ ہو جائے گا اس کو سیو کرنے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے نیب بار کے اندر کوئی ایمج تو نہیں ہے جو ہم نے یہاں پہ لنک کیا ہوئے تو یہاں پہ نیب بار میں کوئی بھی ایمیج نہیں یہاں پہ بھی آپ دے سکتے ہیں کہ نیب بار میں کسی کوئی بھی ہم نے ایمیجی یوز نہیں کیا تو اب میں سیمپلی یہاں پہ ہم نے اس فائل کو سیو کر لیا ہیڈرٹ فائل کو یہ کرنے کے بعد تو اس کے بعد میں آکے جسٹ ریفرش کرتا ہوں پیج کو تو جتنی بھی سی ایس ایس و بوسٹ ٹیپ ہو ساری یہاں پہ اپلائی ہو گئی لیکن ابھی تک ہمارے پاس ایمیجز نہیں آ رہی تو اس کے لیے ہمیں جانا ہے اپنے اینڈیکس فائل کے اندر اور جس جس جگہ پہ ہمارے پاس ایمیجز لنک کی ہوئی ہیں اس طرح کی یہ ایک سورس فائل ہے تو یہاں پہ بھی پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ بھی اور اسی طرح یہاں پہ بھی ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ کچھ ایمیجز ہیں نیچے والے سلیڈر کے لیے تینی ویجز یہ پڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس اور کوئی نیکسٹ ایمیج نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو میں سیو کر دیتا ہوں اور فوٹر میں بھی چیک کر لیتا ہوں کوئی ایمیج ہو یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک لوگو کی ایمیج ہے تو یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیتا ہوں تو اس کے بعد میں جا کے اس کو چیک کرتا ہوں دوبارہ ریفریش کرتا ہوں اس پیج کو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں جتنے بھی ہمارے پاس ایمیجز ہیں وہ ساری یہاں پہ ڈسپلی ہو گئی تو یہاں بیسک بیسک ہمارا جو ہوم پیج ہے وہ کنورٹ ہو گیا اور ہر چیز پر اپرلی برک کر رہی ہے تو اس کے بعد ہم نے نیکسٹ ٹیٹوریل میں کرنے یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس دوسرے پیجز ہیں یہاں پہ تو نہیں شو ہو رہے کیونکہ ہم نے ابھی تک وہ نہیں بنائے اس طرح کیٹیگریز کے پیج ہے یہ سارا کنٹنٹ ڈسپلی ہو رہا ہے اس طرح کنٹیکٹس ہے ٹھیک ہے اور یہاں کچھ فارمز ہیں لاغن فارمز ہیں تو یہ ہم نیکسٹ ٹیٹوریل میں کریں گے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کر کے کومنٹس کریں اگر آپ کہیں پہ کوئی کنفیوجن ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹیٹوریل میں تک 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 کے لیے اللہ حافظ